اسلام علیکم آج جو ہے کیپ کٹ کا ایک نیو سٹائل میں اردو پیٹری ڈیٹنگ لے کر رہے ہیں آپ اس وقت سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے یہ جو ہے ٹک ٹاک کے اوپر آج کل کچھ ٹرینڈ میں چل رہی ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ آپ اس سٹائل میں اور اس اینیویشن کے ساتھ کیسے ویڈیو کریٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے دو ایپ کو یوز کرنا ہے پہلے ہے پیگزا لیب اور دوسری ہے کیپ کٹ تو سب سے پہلے ہم پیگزا ل کڑھ پیپ ایپ اوپن کرتے ہیں تو ہمیں ہسی اس طریقے سے نظر آتا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو نیو ٹیکس ہے ٹھیک ہے اس نیو ٹیکس کو یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے دیلیٹ merge option میں آکے یہاں سے کر دینا ہے اوکے اس کے بعد three dots میں آنا ہے image size ہے image size میں آنا ہے اس کے بعد یہ width ہے اس کی width کو select کر کے ہم اس کی width رکھ لیں گے 720 اور یہاں سے کر دیں گے اوکے اوکے کرنے کے بعد نیچے یہ option ہے اس option میں آئیں گے color option ہے color کے option میں آئیں گے پھر یہ color ہے color میں آتی ہیں اور یہاں سے ہم white color کو کر لیتے ہیں select white color select کرنے کے بعد اوکے کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ white رہے تو آپ white رکھ سکتے ہیں نہیں تو یہ option ہے اس option میں آنا ہے اس کے بعد ان اپشن میں آجانا ہے آگے آگے جنہا آپ کو بریٹنس کا اپشن نظر آگا بریٹنس کو سیلک کر کے اس کی بریٹنس آپ کچھ کم کر لیں گے تو یہ کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا اس کے بعد یہاں سے ہم اوکے کرتے ہیں اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک لوگو لگانا ہے تو اس کے لئے جو ہماری گیلری میں کوئی بھی ہمارا لوگو وہ سیلک کر کے لے آئیں گے اس کے لئے ہم پلس والے ایک آن میں آئیں گے فرام گیلری ہے فرام گیلری میں جائیں گے اور گیلری سے سیلک کر کے لے آئیں گے تو یہ دیکھیں ہم یہ ایک لوگو سیلک کر کے لئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کریں گے اوکے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اچھا اس طرح کا لوگو آپ کیسے کر سکتے ہیں ہم نے پہلے ایک ویڈیو میں بنائے ہوا ہے اس کے لئے آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیں گے جا کے دیکھ لیجے گا اس کے بعد آپ نے اسے یہاں پہ کلن ہے ایجسٹ کرنے کے بعد آپ سکرین کے اوپر کہیں کلک کر لیں گے ایک اپشن میں آئیں گے پلس ٹیکسٹ ہے پلس ٹیکسٹ میں آئیں گے ایڈیٹ میں آئیں گے اور یہاں پہ نیو ٹیکس کو یہاں سے کر دیں گے ختم اور یہاں سے جو ہے نا آپ نے کچھ بھی سٹائل جو آپ اپنی مجھ سے دینا چاہے وہ سیلک کر لیں گے تو یہاں پہ ہم بٹر فلائی والا سیلک دیتے ہیں اگر آپ کے پاس یہاں پہ بٹر فلائی نہ ہے تو یہ ساتھ مجھے یہاں پہ بٹر فلائی کو کر لیں گے سیلک ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے ہم اسے سیلک کرتے ہیں سیلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد ہم اسے یہاں سے سیلک کر کے یہاں لے آتے ہیں اور کچھ اس طریقے سے کر لیتے ہیں اسے بڑا اور اس طریقے سے کر لیتے ہیں روٹیٹ روٹیٹ کرنے کے بعد ہم اسے یہاں پہ ایجسٹ کر لیں گے اس کے بعد نیچے یہ کاپی ہے کاپی کریں گے پھر سے سیلیک کر کے یہاں پہ لے آتی ہیں اور اسے کچھ سموال کر کے نہ یہاں پہ کر لیں گے ایجز ایجز کرنے کے بعد پھر کافی کریں گے اور اسے یہاں پہ سیلیک کر کے لے آئیں گے تھوڑا سا سموال کریں گے اور یہاں پہ کر دیں گے ایجز تو کچھ اس طریقے سے ہم نے بٹر فلائی کا یہ سٹائل دیا آپ کو اور سٹائل بھی دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں اب یہاں پہ ہم نے ایک فوٹو کو سیلیک کر لینا ہے اپنی مرضی سے جو بھی فوٹو سیلیک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم پلس والا ایک آن میں آئیں گے فرام گیلری ہے فرام گیلری میں جائیں گے اور اپنی گیلری سے کوئی بھی فوٹو سیلیک کر کے لے آئیں گے تو یہاں سے دیکھیں ہم نے یہ ایک فوٹو سیلیک کیا ہے اس کے بعد اسے یہاں سے سیلیک کر کے کچھ ایجز کر لیتے ہیں تو آپ اپنے مطابق اسے ایجز کر لیجے گا اس کے بعد یہاں سے کرنا ہے اوکی اوکی کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اب ہم اسے یہاں سے کچھ سمال کرتے ہیں اور یہاں پہ اسے اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں ایجسٹ یہاں پہ ایجسٹ کرنے کے بعد یہ اپشن ہے آپ نے اس اپشن میں آنا ہے پھر ان اپشن میں آ جانا ہے آگے آگے آپ کو ریلٹیو پوزیشن نظر آ رہے ریلٹیو پوزیشن کو سیلیک کریں گے اور یہ امپر والے اپشن کو یہاں سے سیلیک کر کے اسے درمیان میں کر لیں گے اس کے کلائر کا سٹرک دیتی ہیں اس کے بعد اکی کریں گے پھر encant میں آگے آجے آپ کو پھر شائدو کا اپشن آگا کہ شائدو کرنے کے بعد اس کا بلک اس کا بلر تھوڑا بڑھانا چاہیے تو بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد اکی کردی نے ہے اور اب دیکھیں یہ ہماریے ایک فوٹو خوبصورت سٹائل میں لگ چکی ہے ماں پر باقی ہم نے رائد کرنے اور نیچے لوگو لگانا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگو لگا لیتے ہیں اس کے لئے ایکsud میں آن گے پلس تیکسٹ ہے پلس تیکسٹ میں آن گے ایڈٹ ہے ایڈٹ میں آن گے اور اسے یہاں سے ختم کر کے جائنا جو بھی ہمارا نام ہے وہ ہم رائٹ کر لیں تو یہاں پہ سنہ رائٹ سا ہم رائٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو ڈبل تی ہے اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے یہاں سے کر دیں گے اوکی اوکی کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اب ہم اسے سیلیکٹ کر کے نیچے لے آتی ہیں پھر ان اپشن میں آگے آئیں گے آگے آپ کو کلر کا اپشن نظر آ رہا ہے کلر کے اپشن میں آگے اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہم بلیک کرتے ہیں اور اس کے بعد کر دیں گے یہاں سے اوکی اوکی کہنے کے بعد پھر ان اپشن میں آگے آ جائیں گے آگے آپ کو اے بی فونٹ نظر آ رہا ہے اے بی فونٹ میں آنے کے بعد مائی فونٹ میں آنے کے بعد مائی فونٹ میں آنے ہیں اور یہاں سے اپنی مرضی سے کوئی بھی فونٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ یہ والا فونٹ سیلیکٹ کرتے ہیں اور کر دیتے ہیں اوکی اوکی کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس آ چکا ہے ہم اسے یہاں پہ کر لیں گے ایجسٹ یہاں پہ اسے ایجسٹ کرنے کے بعد دیکھیں ایک خوبصور سٹائل میں یہ ہمارا نیم بھی آ چکا ہے اب باقی اوپر ہم نے رائٹ کرنا ہے تو یہاں پہ رائٹ کرنے سے پہلے ایک پی این جی یوز کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم پلس والا ایک آن میں آئیں گے فرام گلڈی ہے فرام گلڈی میں آئیں گے اور یہاں سے اپنی کوئی بھی ایک پی این جی سیلیکٹ کر کے لے آئیں گے اچھا یہ جو پی این جیز ہیں آپ کیسے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد یہاں سے اکے کریں گے اب یہ وائٹ کلر میں ہے تو اس اپشن میں آئیں گے پھر این اپشن میں آگے آ جائیں گے آپ کو کلر کا اپشن نظر آئے گا کلر کے اپشن میں آنا ہے اور یہاں سے کر دینا ہے انیبل کرنے کے بعد یہ ریڈ کلر میں آ چکی ہے اب آپ جس کلر میں بھی اسے یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ اپنی مرضی سے اسے ایجسٹ کریں گے تو اس کا کلر ہم یہاں سے سیلیکٹ کر کے بلیک کر لیتے ہیں اور کر دیتے ہیں اوکی اوکی کرنے کے بعد اب یہ ہمارے پاس یہاں پہ ایجسٹ ہو چکا ہے باقی یہاں پہ ہم نے کرنی ہے پوائٹری رائٹ تو پوائٹری رائٹ کرنے کے لئے ایک اپشن میں آئیں گے پلس ٹیکسٹ ہے پلس ٹیکسٹ میں آئیں گے ایڈٹ ہے ایڈٹ میں آئیں گے اور یہاں پہ ہم نیو ٹیکسٹ کو ختم کر کے اردو میں جو رائٹ کرنا ہے وہ کر لیں گے ہم یہاں پہ رائٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہ رائٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں سے اوکے کرتے ہیں اوکے کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس آ چکے اب ہم اسے یہاں پہ سیلیک کر کے لے آتے ہیں اب ان اپشن میں آگے آ جائیں گے آگے جو انا آپ کو ای بی فانٹ کا اپشن نظر آئے گا آپ نے ای بی فانٹ کے اپشن میں آنا ہے ای بی فانٹ کے اپشن میں آنے کے بعد یہاں سے جو ہے نا آپ نے مائی فونٹ میں آنا ہے اور یہاں سے اردو کا کوئی بھی فونٹ سیلیکٹ کر لینا ہے آپ اپنی مرضی سے جو بھی فونٹ سیلیکٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اردو فونٹ آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں پیکزل ہے میں لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا جا کے دیکھ لیجے گا اس کے بعد آپ نے فونٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے اور کر دینا ہے اوکے تو یہ ہمارے پاس ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد پھر ان اپشن میں آگے آ جاتے ہیں آگے آپ کو الائن کا اپشن نظر آ رہا ہے الائن میں آ کے اس کے درمیان والے اپشن کو سیلیکٹ کریں گے اور کر دیں گے اوکے اوکے کرنے کے بعد اب اس کا ہم کلر تھوڑا سا چینج کریں گے اس کے لئے ہم یہاں پہ کلر کا اپشن ہے کلر کے اپشن میں آتے ہیں کلر کے اپشن میں آ کے یہ جو کلرز ہیں ان میں سے ہم کوئی بھی کلر سیلیکٹ کریں گے ہم بلیک کلر سیلیکٹ کرتے ہیں بلیک کلر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ ان میں جو ہے نا کچھ الفاظ کو ہم ہائی لائٹ کریں گے ٹھیک ہے جیسے میں آپ کے ساتھ ہوں یہ الفاظ آپ جیسے بھی بولیں ٹھیک ہے تو یہ الفاظ جو لفظ ہیں نا الفاظ اس کو ہم یہاں سے چینٹ کرتے ہیں کسی اور کلر میں تو نیچے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوا گا اس طریقے سے آپ صرف اسی کو کلیں گے سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد جو بھی کلر دینا چاہیں وہ کلر دے سکتے ہیں تو ہم کچھ اس طریقے سے اسے ریڈ کلا دیتے ہیں اس کے بعد کرتے ہیں اوکے اوکے کرنے کے بعد ہماری پہلی پوسٹ یہاں پہ کریئٹ ہو چکی ہے اب ہم نے اسے کرنا ہے سیو تو ہم پر یہ اپشن ہے اس اپشن میں آئیں گے سیو ایز امیج میں آئیں گے اور یہاں سے کلیں گے سیو ٹو گیلری تو جیسے ہم گیلری میں سیو کریں گے تو یہ ہماری پہلی پوسٹ کریئٹ ہو جائے گی اس کے بعد دوسری پوسٹ کریئٹ کرنے کے لئے ہم نے دوبارہ یہ سارا پروسس نہیں کرنا بلکہ یہ جو ہمارے الفاظ ہیں انہی کو سیلیکٹ رکھنا ہے ایک کے اوپشن میں آنا ہے ایڈٹ ہے ایڈٹ میں آنا ہے اور یہاں سے ختم کر کے جو انا اپنا نیکس فکرہ یہاں سے کلن ہے رائٹ تو ہم یہاں پہ رائٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے رائٹ کر لی ہے سچے دل سے بولیں اور سوچ سمجھ کر بولیں اس کے بعد اوکے کرتے ہیں اب یہ ہمارے پاس یہاں پہ آ چکا ہے آپ اسے یہاں پہ کالیں گے ایڈجسٹ ایڈجسٹ کرنے کے بعد پھر ان اوپشن میں آگے آئیں گے صرف آپ نے کلر کے اوپشن میں آنا ہے اور یہاں سے جو ہے نا اب آپ نے جن الفاظ کا کلر چینج کرنا ہو اس کے لئے سب سے پہلے بلیک کریں گے اس کے بعد ان الفاظوں کو یہاں سے کالیں گے سیلیکٹ تو ہم یہاں پہ سوچ سمجھ کو سلچ کرتے ہیں اور اسے اوپشن میں کیا یا thờiیاں یہاں سے سے آپ کو کچھ سیکھیں یہ ہم چاہوڑ کریں ایک ہم اسے ہیں میں آنے کے بعد نیچ کریں ایڈ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ہون چکے ہیں اب یہاں پر ہمیں ہو چکے ہمارے پاس ہوں ہمیں وادر مارک ہوتا ہے اس کو seç take make tert 좋다۔ یہاں پہ ہم نے س آ ecos spreadہ iris سانڈ کے لئے آپ کوئی بھی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چاہے یوٹیوب سے ڈاؤنلوڈ کر لیں یا ٹک ٹاک سے کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایڈ آڈیو میں آنے کے بعد ایکسٹریکٹیڈ ہے ایکسٹریکٹیڈ میں آنے ایکسٹریکٹیڈ میں آنے کے بعد سانڈ والی ویڈیو کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے کر دیں گے امپورٹ سانڈ ہو لی تو یہاں پر آپ کا سانڈ ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس سانڈ ایڈ ہو چکا ہے یہاں پر دیکھیں سانڈ سے جو ہے نا یہ ہماری فٹوز کچھ زیادہ ہیں تو اب یہاں پر پہلے ہم انیمیشن دے دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا ان کی ٹائمنگ کو سیلیکٹ کریں گے اس کے لئے ہم پہلے فٹو کو سیلیکٹ کریں گے انیمیشن کا اپشن ہے انیمیشن کے اپشن میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس تین اپشن آ جائیں گے ان آؤٹ اور کمبو آپ ان میں یا کمبو اپنی مرضی سے کوئی بھی انیمیشن یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن ہم اس وقت ان کے انیمیشن میں آتی ہیں ان میں آنے کے بعد یہاں پر بھی آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی جو ہے ایفیکٹ لگانا چاہے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس میں جو ہے شیک والا ایفیکٹ لگا لیتے ہیں اس کی ٹائم میں کچھ اس طریقے سے بڑھا لیتے ہیں اس کے بعد نیکس فٹو پر آتے ہیں اس کے اوپر آپ کوئی اور جو آپ کو اچھا لگے جیسے کہ یہ ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں ہم جو ہے تمام کے اوپر یہی شیک ون والا یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نیکس فوٹو سیلیک کرتے جائیں گے اپنا کوئی بھی جو ہے ایفیکٹ لگانے کے بعد ان کی ٹائمنگ جو ہے کچھ اس طریقے سے بڑھاتے جائیں گے تو ہم ان سب کے اوپر انیمیشن لگا لیتے ہیں تو دیکھیں یہ جو ہے ہم نے انیمیشن لگا لی ہیں اس کے بعد یہاں پہ کریں گے اوکے کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو فوٹوز ہیں ان کے فوٹوز کے دروان میں ایک وائٹ ڈبا سا نظر آ رہا ہے آپ ان پہ کریں گے کلک ان پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے نا کچھ یہاں پہ اس طریقے سے ٹرانزیشن ایفیکٹ آ جائیں گے اب یہاں پر جو ہے نا آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ہے سلائیڈ والا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ اس والے کو یہاں سے سلیک کرنا ہے سلائیڈ والے کو سلیک کرنے کے بعد یہ آپ کو ٹرند پیج نظر آ رہا ہے تو آپ نے ٹرند پیش پر کلک کرنا ہیں ٹرن پید پر کلک کرنے کے بعد اس keer ٹیمنھ پربweight کا فول کریں گے فول کرنے کے بعد یہاں سے کرنے ان کے چے آپ آپ الائٹو آل اپلائی Perfect کے بعد وکی کرتی ہے وکی کرنے کے بعد اب جو ہے آپ نے médico دیکھیں ہمارے پیج کام ہو Çکا ہے اور جو ہے زیادہ تو ہم نے کیا کرنا ہے ان کو یہاں سے سیلیک کرنا ہے اور ان کی ڈیوریشن کچھ بڑھا لینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے آپ اپنی سوڈ کے مطابق کوئی بھی ڈیوریشن سیٹ کرنے کے بعد اب جو ہے ہم چلا کر دیکھتے ہیں تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہماری ویڈیو بن چکی ہے جو بہت ہی امیزنگ لگ رہی ہے واقعی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو کر لیں سبسکرائب لاسٹ میں ہم نے اپنی ویڈیو کو صرف سیف کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر یہ اپشن ہے یہاں پہ کلے کر کے اپنی ویڈیوز کو کر سکتے ہیں ہم سیف تھانکس فار واشنگ